کہ زانی مرد زانی عورت کے علاوہ کسی سے نکاہ نکاہ سکتا ہے یہ صورت علیہ السلام کی آئیت اب یہ حکم آیت میں موجود تو ہے آیت بھی موجود ہے تلاوت کے کورپر بھی موجود ہے لیکن یہ حکم لگو نہیں ہے یہ حکم لگو نہیں ہے کیونکہ کہ اس آیت کے بعد اللہ نے اور آیت نازل کرمائی کہ فن کے حکم آفا بلکو من النساء بسمان وسنان سامر اللہ کہ تم آئیت میں سے جس کے ساتھ چاہو نکاہ بھرو ایک کے ساتھ دو کے ساتھ تین کے ساتھ چار کے ساتھ اب یہ بات میں آئیت حکم اور وہ پھیلے آئے اب یہ بات میں جو آئیت نازل ہوئی اس کی وجہ سے وہ پہلے بعد حکم کیا آجائے گا ختم ہو جائے گا کیا آجائے گا ختم ہو جائے گا اب یہ جب اللہ تعالیٰ میں یہ آیت مبارکہ نازل بھی اس لیے کی کہ شریعت مطہرہ اور دین اسلام کے اصولوں میں جو تبدیل ہو رہی تھی جو حکم ختم ہو رہے تھے جو ان کی جدرہ پر نائے ڈاکو رہے تھے یہودیوں نے اعتراض کر دیا اس موقع پر کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے خاند قاتل کو کی بلہ لائے یہودیوں نے کہا کہ یہ کس طرح کا دین ہے کبھی کوئی حکم آ جاتا ہے سبھی کوئی حکم آ جاتا ہے تمہارے ربیق کبھی کچھ بتاتے ہیں کبھی کچھ بتاتے ہیں تو اللہ نے اس موقع پر یہ نازل فرمائی آئے کہ تو قائم اعتراض ہو اللہ کے دین پر نتاقل کرنے والے اللہ کا اختیار ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے جس چیز وہ چاہے ختم کرتے جس چیز پر چاہے اس کی جدہ دوسرے حکم لیں اب یہ انتہ کی جو ہے کانون بنا دیا ان کی یہودیوں کے اعتراض کے جواب اور اس کی اہمیت کی طریق ہے اہمیت کا اندازہ آپ حضر طریق کے خطوہ سے رہا ہے حضر قلیم مرتضیٰ کی جانے مسجد میں آئے ہیں جب آپ جانے مسجد میں آئے ہیں تو ایک لوگ جوان پڑا اچھے دوسرے کے جو ہے تقریر کا دعام 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 حضر قلیم مرتضیٰ نے اس سے پوچھا اے جوان کیا تجھے ناسخ و منصور کی علم کے بارے میں پتہ ہے یہ حضرت علیہ نے کچھ ہے وہ کہتا کہ آگلی من ناسخ و منصور مجھے تو نہیں کہتا کہ ناسخ و منصور کیا ہوگا ناسخ و منصور کیا ہوگا اب حضرت علیہ مرتضیٰ نے اس کے پاروں سے پکڑا منتر سے اتایا مسجد سے بے جائے مسجد سے ایک پائر نکال دیا اور حضرت علیہ مرتضیٰ نے فرمایا کہ منتر کے دون کی پار اگر تجھے ناسخ و منصور کا نہیں پڑتا تو مسجد میں آنے کے قاتل نہیں اب یہ بیادت ہے کہ حضرت علیہ مرتضیٰ کہ جس کو ناسخ و منصور کا نہیں پڑتا وہ منتر پہ نام دعام 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 ہمارے ہم جو دکار کنا ہوئے انہوں پہنشے میں چھوٹی چھوٹی پاکڑوں تھے دیرے وال اور بدل کو اس طرح مسجد کی بنیاد تھے تسوٹ کی بنیاد تھے بار بار اس کی وجہ ہے کہ ہم نے اس کا حیالی بنائے 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 حضرت علیہ مرتضی کے لئے جو جناسخ و منصور کا نہیں پڑتا تو نمبر بنائے تو آپ ماشاء اللہ اہل اسلام ہے انسان کی زندگی کا بھی وقت کا بھی حالات کی تبدیل کا نہیں علم ہوگا جب بھی کبھی اس پہ بتانے کے لئے کسی کا انتخاب کرو تو سب سے پہلی چیز یہ دیکھو تو وہ کتنا صحبِ علم ہے اگر وہ صحبِ علم ہوگا کبھی آپ کو جو ہے انتہا پسندی کا درس نہیں دے گا کبھی فرقواریت کا درس نہیں دے گا کبھی بات دے گا نہیں آپ کو تقسیم نہیں کرے گا گرہوں میں نہیں جائے گا اور میں نے تو پہلے دن سے جمعہ کے ٹیل پر اعلان کر دیا تھا کہ مل طرف سے جو ہے آپ کو کھلا آپشن ہے آپ جب آپ کا دن بھر جائے مجھے بس کان میں کہتے بیٹس آگا ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے میار جو ہے رتمادہ ہونا چاہئے کہ یہ ممپر اور مسلح ہم نے دینا کس کو ہے اگر آپ کسی نااہل کو دیتے ہیں آپ مجرم ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فُد کو عدد دینِ اِزَا وَلَّا غَيْرَ اَحْلِهِ کہ دین پہ رویا کرو جب اس کی ذمہ داری کسی نااہل کے سپور دو جائے ہمارے ہاں سب کاموں کا میرٹ ہے میرٹ نہیں ہے تو صرف مسلح اور ممبر کا نہیں ہے تو حضرت علی نے اس کو باہر کر دیا کہ تُو ناسک منصوب کے بارے میں نہیں جا اور ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بھئی نماز کے مسلح کو نہیں پتا وضوح کے مسلح کو نہیں پتا حلال آرام کا نہیں پتا اور خطیب اسلام بنے ہو لیکن تین مہرا پھڑی ہوئی انہیں ایک کافرہ لی ایک مشرقہ لی ایک بید جیدت مرضی ٹھوکی جو اچنائی جو بس تھی یہ مزاق بنا دیا گیا دین کا تو اس لیے اب اسی طرح ایک دوسری مثال پہ آپ سماک فرمائیں کہ ہمارے بہت سارے مکتب فکر حدیث کے ساتھ ہی ہیں وہ رفعیتین کرتے ہیں تو کریں اس پہ چھگنا نہیں ہونا چاہیے اس بات پہ گلے نہیں پڑنا چاہیے ابھی پرسو کی باتیں ہمارے ایک دوست ہیں عددہ شبیل کے جدہ میں ہوتے تو وہاں پہ وہ سعودی سے بحث رہے تھے اور بلکہ سعودی ان سے بحث رہا تھا کہ آپ رفعیتین نہیں کرتے آپ کی نماز نہیں ہوتے تو میں نے کل بھی اس کو بڑی بیٹین کے ساتھ وڈسپ کیا ہے یہ مسئلہ اب اس میں بھی یہی قانون لاکھ ہوئے کہ رفعیتین کے کرنے پہ چار سو حدیثیں ہیں کتنی حدیثیں ہیں چار سو حدیثیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفعیتین کیا مانتے ہیں کھلے دن سے مانتے ہیں پڑھتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں اور رفعیتین نہ کرنے پہ سنر سولہ حدیثیں ہیں نہ کرنے پہ بات سمجھ آ رہی ہے اب بظاہر انسان کا عقل یہ فیصلہ کرے گا کہ یار ایک طرف چار سو حدیثوں میں بات ہے دوسری طرف سونہ حدیثوں میں بات ہے ایک عام ذہن تو یہی کہے گا کہ میں چار سو والی بات مانوں یا سونہ والی مانوں آپ کا کیا ذہن کہہ رہا ہے کہ چار سو والی مانی بڑھی تو بھائی میرے وہ چار سو والی اس لیے قابل عمل نہیں ہے کہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفعیتین ختم کر دیا جب آپ نے کرنا چھوڑ دیا تو ہمارے لئے بھی نہ کرنے والا مسئلہ لاغو ہوگا سمجھیں تو ناسی منصوب کے بات کوئی کرتا ہے وہ چار سو حدیثوں کے لئے کریں آٹھ سو کو کریں کوئی چھوڑ کے پڑھتا ہے حقیقت نماز کی سجدہ ہے وہ جس انداز نہ کرتا ہے کریں اس پہ جھگڑا لکھیں اس پہ تقسیم نہ کریں اس پہ بانٹے نہیں مواشری اس پہ موڑے نہ لکھا ہے اس پر جو ہے کسی کو دین سے نکا دے نہیں دین سے کانون ہے ناسی منصوب کا وہ منصوب پہ عمل کرتا ہے اب اس لئے میں نے مسئلہ آپ سے تجزیلت ذکر کیا کہ بہت سارے مسائل ہیں جو اس کانون سے جڑے ہوئے جس طرح میں نے وہ نکاہ کی مثال بتائی یہ رفایدہ کی مثال ہے اوچھی آواز میں آمین کہنا اہستہ آواز میں آمین کہنا ترشہد پہ جو ہے ایک مرتبہ انگلی کھڑی کر کے نیچے رکھ دینا یا اس کو بھوماتے رہنا یہ سارے بہت سارے مسائلی اس سے جڑے ہوئے تو جب یہ ناسی منصوب کی باگ سمجھا جائے جیگہ تو اللہ ختم ہو جائے بھی تم نے منصوب بھی آمین کر لے اس پہ در کو ہمارے پاس ناسی کی باتیں ہم اس پہ عمل کرتے ہیں پھر تیس لئے اللہ تعالی نے جو ہمیں یہ کانون بتائے ہیں ناسی منصوب کا اس کا چاہتنا بہت ضروری ہے لیکن ہمیں پتہ چلے کہ قوم سہوکم کا تک کس موقع پہ کیسے نازم ہوا اور اس کی جدہ پہ جو اللہ تعالی نے ہمیں کانون دیا وہ کانا ہے اور کیسے ہے اور ہم نے کس کو اپنے سینے سے لگانا ہے کس پہ دائس کرنی اور کس پہ نہیں کرنی لیکن ہمارے ہاتھوں ایسی باتوں کو بھی ایشو بنا دیا گیا ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے ایشو نہیں بنایا رحمت اللہ تعالی نے سری مسلم شریف کے شارعہ انہوں نے مسلم شریف کی تشریح میں سات جلدیں شرحہ سری مسلم کے نام سے لکھی ہے بڑی بلکہ پورے ایشیا میں اس کتاب کو ایوارڈ ملا ہوا ہے پورے ایشیا میں یعنی ایشیا میں جتنی حدیث پہ کتابیں لکھی گئی تھی وہ نمائش میں جو ہے اس کو پورے ایشیا میں جو ہے پیدا پرائس جو ہے وہ دیا گیا انعام دیا گیا پرائس دیا گیا وہ اتنی مرتبر مستنع طریقہ ہے اس میں آپ نے بڑی ایکمال کی بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہاتھ باندھ کے پڑتا ہے کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑتا ہے کوئی رفع یدین کرتا ہے کوئی رفع یدین کے بغیر کرتا ہے ہر عمل کسی کا کسی اعتبار سے نبی سے ثابت ہے اس پہ جھگڑو نہیں شاید اللہ کو پسند یہ ہو کہ وہ اپنے نبی کی ہر سلمت کو باہر رکھنا چاہتا ہو اور رب کی پسند یہ ہے کہ میرے نبی کی ہر عدا جو ہے وہ قیامبت تک زندہ رہا ہے ہم نے ان باتوں کو جو ہے مسجدوں میں محلوں میں گلیوں میں جو ہے وہ جھگڑوں کا ذریعہ بنا دیا ہے تو یہ ناسق اور منصوب کہ اللہ کا طریقہ ہے جو حکم وہ ختم کرتا ہے اس کی جگہ پہ دوسرا لاتا ہے ہمارے لیے جو قابل امن ہوتا ہے قابل نفاظ ہوتا ہے وہ دوسرا ہوتا ہے پہلا نہیں ہوتا جس طرح عام دنیا میں نوٹیفکیشن چینج ہوتے ہیں پچھلے مہینے والی کل والی بات قابل امن نہیں مثلا آج ایک بندہ جاتا ہے پمپ پہ وہ کہتا ہے مجھے پچھلے مہینے کے ریڈ پہ دے دیں پیٹرال نہیں ملے گا کہیں کہ آج کا ریڈ یہ ہے اس پہ لینا لے لو نہیں ہے نہیں لینا نہ لو تو جس طرح عام ایک ریاستی قانونوں میں جو ہے جو پچھلا قانون ختم ہوتا ہے وہ بعد میں لاغنی ہوتا اسی طرح شریعت مطارعہ میں بھی جو قانون اصول اللہ تعالیٰ نے وقت کے اعتبار سے حالات کے اعتبار سے موقعوں کے اعتبار سے لاغو فرمائے ان کی جگہ پہ پھر اللہ نے تبدیلی پیدا فرما دی تو وہ تبدیلی ہمارے لیے جو ہے قابل نفاظ ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سچ سمجھ لیں اور اس کے مطابق جہزن کی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے ان مسائل پہ جھگڑنے سے فتنہ اور فساد سے محفوظ رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اب یہ کان جو ہے ماشاءاللہ ملا شریف کا مہینہ گزرا تو دن گزرا میرا ایک مرکزی بیان تھا اتنا وہاں پہ گل بار چہون میں تو میں نے وہاں پر بھی جو ہے یہ بات عرض کی ہے ایک پیغام کے طور پر کہ میں نے کہا کہ اس ملاد کے ٹاپک پہ جھگڑنے کی کچھ ضرورت نہیں اس وقت دیکھو کہ ہمارا معاشرہ ہم سے کیا مانگ رہا ہے یقین جانے اگر آپ معرفت اور حقیقت کے نباہ سے دیکھیں اس وقت جماعتیں مسلک تنظیمیں ان سے زیادہ ہمارے دین کو خطر ہے اور اس سے زیادہ ذات انسان خطرے میں اس ذات انسان کو جو ہے رسول اللہ کا وہ پیغام سناؤ جو احترام میں انسانیت پر مبنی ہو جو احترام میں آدمیت پر مبنی ہو تاکہ انسان کو جو ہے فتموں سے انتشار سے پسادات سے نکال کے ایک پر امن ماہول جب اس کو مہیا کیا جائے گا وہ پھر بات سنے گا بھی سہی سمجھے گا بھی سہی اور اس کے مطابق عمل بھی کرے گا اللہ کے حضور بھی تجاہے کہ اللہ ہمیں قرآن کی حقیقت سے آشنا ہونے سمجھنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر و دعوانا الحمدللہ مجھنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے